ہندو آستھا کا اپمان کرنا اس نے فطرت ہو گئی ہے راہول گاندی آپ کو ہو گیا گیا ہے آپ بلکل موادی انجیوں سے گھر گئے ہیں کیا راہول گاندی کے بارے میں پرشانت کشور کی ایک ٹپڑی میں نے ایک کارکر میں دیکھ گئی ان سے سب کے بارے میں پوچھا گیا کہ راہول گاندی کی ایک وششتہ ہے وہ دس سال سے بار بار ہار رہے ہیں پھر بھی سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں ہندو آستھا کا اپمان کرنا ان لوگ کی فطرت ہو گئی ہے اور یہ صرف ورد بینک کے لئے ہوتا ہے denigrating and castigating hindu gods, hindu practices hindu ideals have become the biggest theme of the political campaign of the congress party these days and this we are saying with full sense of responsibility اب جرا ان کا explanation دیکھیے explanation تو اور جوردار ہے باقی تو ان نے کہا اب دیکھیے اب دیکھیے جس شکتی کا میں نے اُلے کیا جس شکتی سے ہم لڑ رہے ہیں وہ شکتی کا مکھوٹا مو دی جی تو ہندو دھرم کی وہ شکتی ہے کیا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اور باقی تو جو ان نے کیا وہ ایسی شکتی اس میں آج بھارت کی آواز کو بھارت کی سنسطھاؤں کو cbi, it, ed چناؤ آیوک کو میڈیا کو اپنے چنگل میں دوبوش لیا ہے آپ کو بھی مطلب کسی لوگ تانترک سنسطھ میں رہا ہوں گاں دے ویشواست نہیں کرتے ہیں کیا اس لئے ان کو ووٹ نہیں ملتا تو آپ اناپ سناپ بکیں گے ڈیش کی آستھا کا اپمان کریں گے اور آپ سے سوال پوچھے گی میڈیا تو میڈیا چنگل میں اور چناؤ آیوک پہ کیا کہا انہوں نے ابھی تو آپ کی پارٹی جیتی نا کرناٹکا میں اور ہیمچل میں یہی چناؤ آیوک کے مادم جیتی ہے نا اسی ڈی ایم کے مادم جیتی ہے نا تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ دو ہی راستے ہیں یا تو ان کو معلوم ہے کہ ان کی ہار جو ورست ہونے والی ہے تو پہلے سے ہی اپنا ایلیبائی کھو جو اور دوسرا ہے کہ وہ ایمانداری سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں دو ہی راستے ہو سکتے ہیں نا اور باقی تو جو انہوں نے باتیں کہی ہیں اس شکتی کو میں پہچانتا ہوں اس شکتی کو نرند مو دی تو کئی ہمارے بیہار میں بڑے کڑے شکد ہوتے ہیں بیہار سے جوڑے پترکار میرے من میں آئے اس کا پریوک کروں میں لیکن پھر کھا چھوڑ دیتے ہیں منہ راہول گاندی آپ کو ہو گیا گیا ہے آپ بلکل موادی انجیوں سے گھر گئے ہیں کیا اگر کچھ اچھے سرحیوگی چاہیے راہول گاندی جی ہم بھیجتے ہیں آپ کے پاس وہ بہر نیوٹرل لوگ ہیں دیش کو سمجھتے ہیں آپ کو سمجھائیں گے بھی راہول گاندی کے بارے میں پرشانت کشور کی ایک ٹپڑی میں نے ایک کارکر میں دیکھی اور میں اس سے بہت پروحابیت ہوا ان سے سب کے بارے میں پوچھا گیا کہ راہول گاندی کی ایک وششتہ ہے وہ دس سال سے بار بار ہار رہے ہیں پھر بھی سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور مجھے کوئی بدلاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کلکیون کی ٹپڑی اسے کو کنفرم کرتے ہیں کہ ایم رائٹ ایم آلویز رائٹ میتروں اس کی بہت درباگی پون ہے ہم اس کی بہت بھرسنا کرتے ہیں ایک دو باتیں اسی سندر میں اور کہنی ہے کیوں کہ پہلی بار تو نہیں کیا رہا ہے یورپ گئے تھے آپ کو معلوم ہوگا تو بھارت کے سانسکرتی پر کتنی بڑی بات کہے تھے آپ تو کافی پلکھتے پڑھتے ہیں تو آپ کو تو گیاتھ ہوگا ہی اور وہ ایک امریکن ڈیلیگیشن آیا تھا پریزیڈنٹ تھے تو انہیں کہا کہ ہندو ایکسٹریمیزم is more dangerous than terrorism یاد ہے نا آپ کو اور باقی تو انہیں کبھی کھل کر ویروت نہیں کیا اور یہ کہاں کہاں شیواجی پارک میں اور یاد کریے لازٹ ٹائم انہیں ساور کر کے علوچنا کی تھی ممبئی میں can not saور کر I will not apologize تو ان کو یا تو راحل گاندی کو اتحاس کی سمجھ ہے اس پر مجھے سندے ہے لیکن جو پڑھاتے ہیں ان کو کم سے کم باقی تو دیکھنا ہے کانگریس پارٹی کا کیا اتحاس ہے شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت